وہ قاسلوں کے سامنے جو جاتے تھے نا جب وہ زمانی قدر میں رہبر ہوتے تھے یا علاشی ہوتے تھے یا زمانی میں کیا ہوتے تھے تو وہ جا کر کہ دو جہاں کے مانی کرو وہ قدس قافلہ بندی رہاں جو ایمان والے ہیں وہ غافل نہ رہ جائے کہ تمہارے عراقے سے قافلہ گزر جائے اور تم اپنے گھروں میں اپنے دکانوں پر اور اپنے بی بچوں میں تم بیٹھے رہو اور نا قدروں میں تمہارا چھمار نہ ہو جائے آگاہ کرنے کے لئے آ جاتے تھے وہ تو یہ طریقہ تھا وہاں پر کے سامنے جا کر اطلع کیا دے دیا کرتے تھے کس بات کی اطلع دے دیا کرتے تھے اور وہ اطلع کس لیے کہیں تم غافل نہ رہ جاؤ اور غافلوں میں خدا کے بارکہ میں شامل نہ ہو جائے اس لیے وہ آگاہ کرنے کے لیے وہ سامنے والے آگے بڑھ کر ان کو اطلع دیتے تھے وہ آگے بڑھتے بڑھتے کہ کون دو جاہ کے مالک آ رہے ہیں اور مدینہ کا وہ قافلہ آ رہا ہے وہ جہاز سے واپس ہو رہے ہیں وہ غزبوں اور وہ جن سے آ رہے ہیں آ کر اطلع دے کر اور وہی قافلہ مدینہ پاک پہنچ جاتا اطلع دینے والا جب مدینہ کے درد وزر بچ جاتی ہے تو پھر آنے والوں کا استقبال کر کے اب آنے والے مدینہ کے ان آنے والے علائچیوں کے اور سامنے آنے والے اطلع دینے والے ان کے پاس میں آ کر کن دلگردوں کے ساتھ نے وہ صحابہ اکرام کی بیویاں ان کی اولادیں کیوں صحابہ اکرام رضو اللہ علیہ وسلم ایسی تربیت اور میرے آقا اور تم کی اس طرح سے تربیت کیا کرتے تھے کہ وہاں پڑتا ہوں دو جہاں کے مالک عشق کی بات اور اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے اوپر نوازشوں کی بات اور ہمت اور استقلال اتنا ان کے اندر میں پیدا کرواتے ہیں کہ وہ صحابیات خود صحابہ اکرام کو کہتی کہ تم لوگ جہاہت میں جاتے ہو ہم کو بھی ساتھ میں لے کر چلو تاکہ ہم بھی دشمنوں کا مقابلہ کریں یا رسول اللہ اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو کم از کم ہم آ کر ان زخمیوں کو پانی پلائیں گے ان زخمیوں کو مہم لگائیں گے اس کی خدمت کا تو موقع دو صحابیات یہ تقاضہ کر کر کے میرے آقا کی بارکاہ میں ادازت لیا کرتی تھی ماری اپنی گھر کی عورتوں کو تم اپنے لیے ڈھارس کا ستون بناو کیا کرو ڈھارس کا ہمت کا ستون بنا ان کو بزدل مت کرو ان کی تربیت ہمت پر کرو اور ایسی تربیت کرو کہ اصل سارا سنوط اور رب ہے تو جہاں کے مالی مصطفیٰ کی ذات ہے عورت کیا ہے اگر تم نے اس کی صحیح تربیت کی تو تمہارے لیے تمہاری ہمت کا سہارا اس لیے کہ بظاہر یہ نمونہ میرے آقا دو جہاں کے مالی خالہ کے خدا کی پسند کوئی سہرے کی ضرورت نہیں کی کانینات کو سہرہ دریوالی ذات رب نے جن کو سہرہ بنایا وہ میرے آقا کی ذاتیں لیکن کیا ہوا کیا ہوا ایسی ترجیل فرمائی ایسی ترجیل فرمائی اعلانِ نبوت سے پہلے حضرت خلیقہ قرار رضی اللہ عنہ امم جان کہ سارا مال غریبوں کو کلانے یعنیوں کو کلانے اور وہ کرنے میں اور نہیں کرنے میں مسکینوں کی مدد اور خیر کے کاموں میں ان کاموں کے اندر میں لگا کر کہ اس پر سیدہ خلیقہ قبرا رضی اللہ عنہ مان جو فرمان کر رہی ہے آقا کی منشاہ پر اس کے بعد میں آقا میرے آقا کے دلہان کے بادشاہ اور مالک جو آج کی ترجیل فرمائیتے ہیں اتنی کا کتنی باہمل برانی اور کتنی باہمل بنی امم جان کہ تو جہاں کے مالک نے تمنہ دے دیا کہ ایسی اپنی عورتوں کی ترجیل کرو ایسی کرو عورتیں کمزور پڑ جاتی ہے باہر کے سن میں اگر عورتوں کو سمانا شروع کرو تو اور ان لوگوں کی زندگیاں دنیا میں جہنم بن جاتی ہے اور وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ باپ نہیں ماں نہیں بڑا بھائی نہیں چھوڑا بھائی نہیں کوئی سننے والا نہیں کو اچھا دوست نہیں ہر طرف امیدوں کے ساتھ دیکھتا ہے لیکن ہر جگہ سے پتھر ملنے کا نظرہ اس کو نظر میں آتا ہے بیسے وقت میں جو کام آئے گی اور تمہاری بیوی تمہارے لئے کام آئے گی تمہاری اولاد تمہارے لئے کام آئے گی تو اپنے نازک وقت کے یہ سہارے کیلئے ان کو تیار کرو ان کی تربیت کرو اور ان کی تربیت کیسے ہوگی قربان جہاں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یوں فرمایا کہ اپنی اولاد کی اپنے گھر کی تربیت میں جو سب سے پہلا لیسن ہیں وہ عشق رسول ہے محبت رسول ہے وہ یہود و نسارہ جو اپنی اولادوں کو سر پر بٹھاتے ہیں جو تربیت کرنا نہیں جانتے اگر تم نے ٹی ویوں کے حوالے کیا پروگراموں کے حوالے کیا اپنی اولادوں کو سیروں کے حوالے کیا ہمارہ لوگوں کے حوالے کیا پروشیوں میں دھروں میں بیٹھنے کے حوالے کیا اور صحبتیں جو جیسے ملی کہ تمہاری اولادیں بھی تین سانسے شروع کر لیتے کھن 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 ہوتا کہ نہیں ہوتا نہیں نہیں بابا میں نے مرنے نہیں سنگا تمہارے بسپن میں ممکن تھا بابا گڑا کوئی جواب دے سکتا تھا لیکن آج کے پوٹے یہ پوٹری فرم کے مرنے ہیں اور وہ دربیت نہیں ہو رہیے نہ ہوتا تربیت کی ماہد زنیا میرے آنپا جو سنیس کے بطاریت میں اولاد کی تربیت وہ تم کوئے کھانا دیئے دس می پڑھا ہے باقی پڑھا ہے سب کچھ کرائے لیکن عشق رسول نہیں نماز پڑھنے عالم بن جا حافظ بن جا دین پر چل جا عالم نہیں بنے گا ظالم بنے گا بولے گا نیراج کی تسکر تم ہے جاہل باوہ مگر میں عالم ہوں ایسا نہیں ایسا ہونا اور تم اس کا حق مارتی اور میرا حق نہیں دے رہے تھے اب آو شریعہ عدالت کے در میں باپ کو بیٹا شریعہ عدالت ملا رہا ہے یا باپ بیٹے وہ ملا رہا ہیں جنہیں کو اب دیوی شوہر کو ملا رہی ہے یہ شریعہ عدالت ہیں تو پہلے تو کیا عالی دا ہوا روڑ ہیں کیسز کونچ جا رہے تھے عدالتوں میں شریعہ عدالتوں میں کہ آدمی شوہر عورت پر ظلم کا قائص ہو حق نہیں دے رہا مار رہا بیٹ رہا چھوکے دے رہا جلا دے رہا باؤ کے گھر کو بھیج دے رہا پیسن آگل کے وہ کر دے رہا رات میں رات کے اندرے کے اندر میں یہ اوپر اوپر کے سفر گھلے ہیں جو چلے چار مہینے پانچ مہینے ان کے قصے ان کو نظر میں لکھتے سنا رہا ہوں ہیں راتوں کے دو دو بہنے اپنے بیوی کے بانہ پکڑ رہی گھر کے باہر راتوں رات کھلے آسمان کے نیچے گھر کے دروازے کے باہر بیٹی بھی رہتی ہے وہ اوٹ کے اور اس سے آگے کے واقعات تو کچھ سن لے کی نہیں سن لے کوئی ہے کہ بڑا دنیا میں نام کمائے لیکن بیوی کو پانچی دے رہا ہے اور کوئی جلا 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 ہے کوئی دھیج دے رہا ہے یہ سب بھورا کی نہیں ہو رہا تو پہلے شرعی عدالتوں میں بھی اور عدالتوں کے اندر بھی کوٹ اور کچھری کے اندر بھی مقدمہ کے جانے کا رکھ جاتا کہ مرد عورتوں پر ظلم کرتا تھا نہیں اور اب مقدمہ جو آ رہے ہیں نا وہ ستر فیضت عورتیں مردوں پر ظالم بنی گی ہے کیوں پنڑ گیا جی یہ پچیس سال کے اندر میں پلٹا کی نہیں پڑتا ہاں پچیس سال میں پتا کیوں پلٹا ہوں پچیس سال پہلے پوری شرعی عدالتوں میں پوری کوٹا پچیسوں میں نکال کر دیکھو مقدمات یہ ہو جاتے تھے کہ شہور سن کرتا تھا عورت پر اور آج کے مقدمات کے در میں ستر فیضت تذبیق کرے گئے یہ دو میری بات کی ہے کی نہیں کی تذبیق تجربہ تو ہونا نا عورتیں مردوں پر سن کر رہی ہیں کیوں پتا پڑتا یہ اس کی وجہ نہیں سمجھیں گے تو پھر آگے زندگی جہنم بن جائے اس کی وجہ یہ ہے عورتیں ظلم کرنا کیوں شروع کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے تربیت میں عشق رسول کو بلا دیا عصبہ رسول اللہ کو بلا دیا عشق رسول تم اپنے گھر میں دے نہیں سکے عشق رسول بھی تو تھا تربیت کے سر دنیا شریعت اور دین اور نماز اور دین دین خدا جب نصر کے قابل عصبت جیدر سے انکام کرتے ہیں لیکن تم نے دنیا بھی صحیح نہیں کی رونا کو یہ ہے اور اپنے گھر کی اپنی عورتوں کی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے تربیت کس سے کرنا چاہیے سب سے پہلے زمین خیار قدرین کے لشتے رسول ہو محبت رسول ان کو شرم آتی اپنے بی بی کے سامن میرے آخر کی عصبت اور میرے آخر کی محبت کی بات کرنے سے زمینی تو تو بنجا رکھتے رہنے اس کے بعد ہے پھر میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اشارت فرمایا ارے لے بیٹ سے محبت اس کے در پیدا کرو پچیس تیس سال پہلے میلاد کی مجید سے محلوں کے در میں ہوتی تھی میلاد کے لنگر روپے تھے اور میلاد کے مہینے میں یہ ملاد اللہ بھی ہوتی تھی اور میلاد کا حلوہ بندہ تھا کیا بندہ تھا اور کتنا احتمام کے ساتھ میں عورتیں بناتی تھی کیا ہے یہ ارے ملاد النبی ہے ارے اپنے آقا دو جہاں کے مالک میلاد ہے آقا زنیا میں تشریف لائے گئے آقا کی اب وہ سنا سننے کے بعد اچھا مک کی زندگی یہ تھی مدینی کی زندگی یہ تھی یہ تھی یہ تھی اب بچہ غور سے جب ایسا سنگا ویسے بچے اب انہیں سنا رہا تو اپنے عورتوں کی تربیت اپنے بچوں کی تربیت کے لئے بنیاد کیا ہے ابھی تک نہیں ہوا اب شروع کرو پچیس تیس سال پہلے اپنے گھر کے ماہوں میں عورتوں اور بچوں کے سامنے کسی نہ کسی روح سے چاہے وہ بلاد نبی کی عید کیوں نہ ہو کسی طریقے سے یاد مصطفی کیوں نہ ہو ناکے کیوں نہ ہو منقیبت کیوں نہ ہو اور گھر میں وہ ماہوں تھا کہ دادی اور نانی بوڑیاں پھر پچھل ہو جائے رہی تھی اوہ ہائی حلیمہ نے تجھے سلائی ہاں بچے جاؤں ارے یہ ہے ہمارے آقا دو جانگے مالی یہ ہے میرے آقا محمد رسول اللہ کی ذات بچے آقوں میں یوں یوں ٹک مات بے بل کے کانوں میں میرے آقا کی عزوتوں کے دوریاں پہنچیں اب دوریاں بھی بند ہو گئے نا اب پوٹوں کے کانوں میں لگا جائے سو جارہ بڑا ہوئی جائے یہ لانت دے اپنی اولادوں کو سروں سے بچاؤ اور وہ تمہاری اولاد کہاں ہیں جو باپ کی نمانے میں کچھ اس کی مانے گی ہو اسلا کرو ان کی کہاں ڈیفیکٹ ہے وہ بتا رہا ہوں میں ان کو ایک اونکا ڈیفیکٹ اس سے چیز کو کٹ رو اور ہٹا کر ان کے اس طرح سن دو نہ مخاشر بناو ان کے ہاں ناتے پڑھ کر سناؤ بیٹھ کر ان کو میرے آقا کا بچ پڑھ کی واقعہ سناؤ یا اولیات کی واقعہ سناؤ ان میں زوب پیدا کرو ان میں لگن پیدا کرو تو کیا ہوگا جب بچوں کی یار ان آقا کی طرف پر جائے گی نا وہ آقا کی نگاہ ہے ان کی طرف میں آئے گی اور وہ معصوم تختیوں پر دو جہان کے مالک اپنی محبت کی چاشتی دے دے دیں منجد اتفاق کی اجنبے دے دیں گی عباس و خاجہ اپنی محبت ان کے دلوں پر لکھ دے دیں گے اور جب لگ دیئے دیم سیزہ تھی کوئی بات نہیں کوئی ٹینشن نہیں کیوں کہ جن مضبوط ہو چکی ہے نا اب کوئی خطرہ نہیں ہوگا اس لیے میلاد کی محسلے گھروں کے در میں احتمام کیا گا گیا تھی بڑھیاں کتنا گا گیا تھی بارہ وفادہ کی نا حریمت کے اجتا دارا ان سب کے لحظاتے بلکی اجتا کریں ان بڑھوں کے ان کے پروں کو روشہ منبر کریں جو اسلام کو سمحلہ ہوں نے تم کو ہم کو دین دیا کیا ہوتا تھا گھر کے اجتر میں سارا دو دے گھروں کو لالوٹی سے لیتے تھے ورطلوں کو دھوتے تھے کبھوں کو بارہ وفاد بارہ فاد بارہ فاد بھی بھوتے تھے اوٹ کی بھولی بھی جاتی تھی فادیہ بھی جاتی تھی اب کیا ہے تو جہاں کے مالک کی ملاد کی یہ ایت ہے خوشیہ منارے دھر کے اندر میں سارے لوگ ادادہ نہیں ہوتا تھا یہ تھا عشق رسول کھالی بیانہ نہیں تھے وہ ختم ہوا اندادی میں نے کیا تو ہم تم کو دوسرا آس کا بتا رہے اس کا تفتیر وہ ایک اتزام تھا اور دوسری بات کہا ہوتی تھی میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے اپنے اولادوں کے اپنے گھروں کی ترمیت میں ایک میری محبت اور میرے عشق سے اپنے اولادوں کی ترمیت کرو اور دوسرے اہل بیت کی محبت سے اہل بیت میں سید کائناہ سیدہ فاطم دونہ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام مولا حسن مولا حسین علیہ السلام یہ ہے کہ نہیں اب بروھے ہماری اولادوں کو معلوم ہے اپنے گھروں کے در میں واقع تھے اچھا یہ واقع ہے کا انتظام پر سوڑا تھا محرم کا مہینہ آ گیا محرم آ رہا ہے اس میں کیا ہوا شہید کربلا کو شہید کیا گیا اور امام حسین علیہ السلام کو پیاسا رکھا دیا یہ سب سناتے تھے اس لیے نہیں اس لیے نہیں بلکہ اولادوں میں ان کی محبت پیدا کرنی کے لیے کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ اپنے اولادوں کی تربیت کے لیے ایک تو میری محبت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرو دوسرے اہل بیت کی محبت سے اہل بیت کی محبت اس طرح سے دیتے تھے یاد کربلا محرم آرانہ کیا کرو چلو جاؤ باوائر کھوپرا لاؤ چنگے بناو روٹا بناو ہاں دہی بکی بناو شربت بناو ہم اس کو جائز اور واجر اور فرض نہیں کریں لیکن ازباب تھے نا کی ازباب تھے نا غنیمت تھا اسلام سملا ہوا تھا تم نے ظالموں اس کو بیدت کہے کہ اسلام کو نقصان پوچھایا کیا کہتے ہو کہ بیدات تھے یہ بیدات نہیں تھے دین مضموط ہوتا تھا ان چیزوں سے اہل بیت کی محبت آتی تھی محرم گزرتے ہوئے آنکھوں سے آسوں نکلے بغیر کسی بچے کے نہیں رہتے اور کسی پھر وہ سواریا ناشتے تو نکل کر وہ دیکھتے یہ امام حسین علیہ السلام کی سواری ہے ارے ہمارے آقا کے نوازوں وہ ظالموں نے کیا ہوتے کون یزیدوں نے شہید کیا تھا دیکھ کے آپ سے ٹپ کو ٹپ کو ٹپ گندہ بھی روتا تھا بھنڈی بھی روتی بھی پٹے بھی روتے تھے ہوتا نہیں ہوتا تھا یہ انتظام تھا اہل بیت کی محبت کا جو حق بنیادوں پر تھا اس کا بدل یہ مدرس سے اس کا بدل یہ جماعت اور مسلکیں یہ تخریل واضح و نصیت نہیں بن سکتے پریکٹیکلی مسلمانوں کے گھروں کے اندر میں اہل بیت کی محبت کے یہ چراغ یہ جلتے تھے ان کے گھروں کے اندر میں ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا اور اس کے بعد نے پیسے نمبر پر فرمایا آپ نے قرآن یہ دو چیزیں مضمت ہو گئی تو قرآن کو وہ چھوڑے ہو ہی نہیں سکتا نا اب ان دو چیزوں کو چھوڑ دیا حسلی کو گھول گیا تو نقلیوں میں بھٹک رہا نہ جائے بھٹک رہا کی نہیں اب قرآن بولتی وہ قرآن حضروں میں نہیں آتا بلکہ قرآن موجودی صاحب لکھے سو قرآن تفسیر عشب علی صاحب خانوی لکھے سو عالی حضرت لکھے سو ہاں اور کئی نامے نہ ہو مفتی شبی صاحب لکھے سو تو قرآن نہیں اور جی نعوذ باللہ رائعہ اقیدہ قراب ہو رہا قرآن کا درجہ دیرہ سو تفسیر ہے وہ اور وہ جو لکھے وحی تو نہیں ہے نا وہ ایک تفسیر کو اگر ہزاروں تفسیروں پر تفسیر نہیں کیا جائے گا نا انہوں نے اور قرآن پڑھ کر جو تحصول کے ذہن پر آیا اس کو ذائل کیا اب اسی کو قرآن سمجھ رہا ہے درست قرآن ہو رہا ہے اب تو سننے والے تو وہ قرآن سمجھ کر سن رہا ہے نا اب سنا رہا ہے اس میں اپنی مسلط کی اپنی جماعت کی اپنی بدعقیدی کی اپنی وحبیت کی اپنی نجدیت کی اور لے دیکھے پھر قرآن کی تفسیروں میں کیا ہوتا ہے اولیاء کو تانیمان ہے وہ شرف ہو جاتا وہ بیدت ہو جاتا ارے وہ یہودی کا بچہ پر نشن دے رہا ہے یعنی ایک گھر کو برباد کر رہا ہے بدعقیدیوں سے سمجھ آنی بات کس طریقے سے یہ انتظام تھا اللہ تبارہ وزارہ اس قانقہ کے ذریعے سے وہ انتظام کو کس سے ظاہر فرما دے تمہارا ایک ایک گھر تمہاری اولادوں تمہاری خانداروں کی تربیت جاہاں بانی جائے اس کے لیے اپنی عورتوں کے بچوں کو دوست دن مت بناو کیوں کہ تم کو دنیا میں بھگتنا پڑے گا یا کرنا بھگت ایسے بناو علی کے سپاہی بات بہت بڑی ہے لیکن دیکھنیاں بھی کہیں بیوی بھی کہیں ہم مطمئن ہیں کہ اس دنیا سے گئے ہیں لیکن ان کی قبر اس دنیا سے بہتر ہے ہم کو جیادہ غم نہیں غم رہے گا دل میں لیکن خالی چیغنا بکرانا باران چیل لینا یہ تو یہاں پر تو ہے ہندوستان کے لئے مگر عرب میں کیا ہوتا معلوم ہے اڑا مر گیا تو اطلع دیتے کیا ہے اولڈ ہومان والے گئے انہوں اچھا گئے کہ درد پجے گئے ہاں بارے بزر نماز جنازہ پہنٹ بکران چالو ہے عرب کی گھر کے دو آدمی جاتے نماز جنازہ میں رہتے اس کے بعد پلٹ کر دیکھتے تک نہیں پلٹ کر یہ بھی غلط ہے لیکن یہ بھی تو غلط ہے ہیدر آباد کے اندر میں ہیدر آباد میں حیقی نہیں اور دلی وغیرہ میں تو حیقیت ہے یہ نظام کیا کہ وہاں پر نوحہ خانہ بھی رہتے ماتم کرنے والے اب اپنے کو رونا ہاتھ نہیں ہوتا جن کو رونا نہ آئے اس کا دل رحمت سے خواہ دی ہے اور جس کا دل رحمت سے خواہ دی ہے وہ اللہ کی رحمت سے گر جاتا ہے مگر نظام سٹیٹ کے اندر بھی کیا ہوتا تھا معلوم ہے اب رونے والوں کو چار پانچ کو دیکھ کے بلا لیتے تھے اب انہوں خوب بائریہ کر کے ارے چلتے تو گویا کے مگرے کے جھاڑ کی کرا تراثر سے رہتا تھا اچھا رونا والے کون ہیں وہ اب کل صبح دس آزار روپے پھلتے گرائے کے آگے سمجھ گئے اب بیسے لوگوں کو رونے والے کہاں سے پھلتے تھے اب انہیں بودھا دھنوا رو رہے کی نہیں رو رہے ہاں رو رہے اٹھی کے دس آزار دے تو ہاں ان کے لئے پان اور ان کے لئے چاہیاں بن کے جاتے تھے ان کے لئے کھانے کا ہو گیا نا یہ گھنٹہ رولی اب اب آدھے گھنٹے کا انٹرویل اور یہ سارے دگاہ کی وجہ کیا ہے کہ تربیت پر صحیح دگاہ تمہارے گھروں سے تخت ہو گئے اپنی اولاد اور اپنی اولادوں کی تربیت عشق رسول سے کرو عجبہ کی محبت سے کرو اس کے بعد تعلیمات قرآن ان کی رہبری کرے گی اور ان کا ایڈیل اور نمونہ اور ان کے زندگی کا بائلاج کی قرآن پکی بنے گا حلال کو حلال جانیں گے حرام کو حرام جانیں گے پھر قرآن پاک ان کی رہبری کرے گا کیا کرے گا اس لیے میرے بچوں خانمہ ان کی کا یہ عذاب میں اس لیے اس کی اصلاح کی بنیاد عقیرت اقل اقربی اصلاح کی شروعات اپنے رشتداروں سے اپنے بیوی سے اپنی اولاد سکتے بچوں سے کرو یہ آسانے کے مشکل ہے اس لیے کرو 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 ابھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا اگر تمہاری اولادیں اور تمہاری بیوی اگر عشق رسول کو اگر لے لیں تو وہ علی کی سپاہی بنے گی اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں آئے گی تو پھر چیخ نے چلانے والی والا نوچ بلکہ وہ کیا کہے گی کہ حق حضا کر گئے ہیں علی کے سپاہی آئے گی اس لیے اور تو کی تربیت ان کو مزدل بناو مزدل بناتا ہے آدمی ان کے سامنے چوکھٹ کے باہر تسکلے اور ان کے سامنے زیادہ مت کرو تم چوکھٹ کے باہر سمحالو ڈھارز بن کر اور کیا کرو اپنی حمد کے ساتھ سمحالو اللہ قال